بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حرون عباسی ناظرین اکرام بلوجستان کے علاقے بارکھان میں ایک واقعہ پیش آیا چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک خاتون کی قرآن پاک اٹھائے ہوئے ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی اپنی زبان میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے بیٹے جو ہیں دو ان کی اور وہ خود سردار عبد الرحمن جو کہ وزیر کے عوضے پر تائنات تھے بلوجستان حکومت میں اور وہ ان کے خلاف بہت ساری ایسی سٹوریز پہلے بھی چھپ چکی ہیں میڈیا کے سامنے آ چکی ہیں لیکن خاتون وہ ذکر یہ کر رہی تھی کہ وہ ان کی قید میں ہیں اور ان کے دو بیٹے بھی قید میں ہیں اور پانچ چھے لوگ ان کی فیملی کے اور بھی رشتداروں میں اس نے قید کر رکھے ہیں اور سردار عبد الرحمن کی میں بات بتاؤں تو وہ انہوں نے اپنے سیٹ اپ کیا ہوا ہے وہاں پر جو پرائیوٹ جیل ہے اس کا قیام کیا ہوا ہے اور یہ جو شخص ہے یہ لوگوں کو اٹھاتا ہے دھمکاتا ہے اور اپنے مطالبات نہ پورے ہونے کی صورت میں ان کو بقاعدہ اس نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جو کہ ان لیگل ہے وہ ایک نجی جیل بنائی ہوئی ہے اور اس جیل میں یہ قید کر دیتا ہے اور اس خاتون اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی جنسی زیادتی تھی کہ بھی کوئی الزامات لگائی جا رہے ہیں اور اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی تھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہوئی تھی ویڈیو لیکن انفورچنٹلی اس پر کسی نے بات نہیں کی اس کو اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا گیا لیکن برحال اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ چند روز پہلے تقریباً دو یا تین دن پہلے اس کے دونوں بیٹوں کی جو ڈیڈ بارڈیز ہیں اور اس خاتون کی بھی اسی نجی جیل کے قریب ایک کنوہ ہے وہاں پر وہ ملی ہمیں اور وہ لوگوں کو وہاں پر ملی وہ جو لاش ہے وہ تین لاشیں اسی کنوہ میں پڑی ہوئی تھی کنوہ سوکا ہوا تھا پھر لوگوں نے جب دیکھا تو پھر اٹھایا تو لگ یہ رہا تھا کہ ان کے چیروں پر تضاب پھینکا گیا اور ان کو ٹورٹر کر کے مارا گیا اور ان کو پھینک دیا گیا اور اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ پولیس نے پولیس سے جب پوچھا تو وہاں کے ڈی پیو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تین لاشوں کا معاملہ ہے کسی نامعلوم افراد نے ان کو مارا ہے اور خونے میں پھینک دیا ہے لیکن ابھی جو لیکن ابھی ساری صورتحال میں ایک چیز اہم ہے ڈی پیو صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ یہ تین لاشوں کو نامعلوم افراد نے مار دیا ہے لیکن اس سے پہلے جو قرآن پاک اٹھانے کی جو ویڈیو ہے اس خاتون کی اور اس کا یہ کلیم کہ سردار عبد الرحمن نے ان کو اور ان کے لوگوں کو اغوا کیا ہوا تھا اور قید کیا ہوا تھا اپنے پاس یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے اس پر حکومت نے جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا ہے اور وہ تحقیقات کرے گی لیکن اس پر اہم بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سردار عبد الرحمن جو ہیں ان کو ڈی سیٹ کیے جانے کا کچھ معاملہ بھی زیر غور ہے لیکن اب جو اہم بات یہ ہے کہ وہ جو مظاہرین ہیں جو وکٹمز کی فیملی ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ تینوں لاشوں کو میں ایک رات کو ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ابھی تک وہ نہیں اٹھے ایک مین شہرہ ہے وہ تینوں بوڈیز کو روڈ پر رکھ کے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنی ورزی یہاں سے سمیل آ جائے اور یہ لاشیں بالکل خراب ہو چکی ہوں کیونکہ جب تضاب ان پر پھینکا گیا اور دو تین دن already وہ پرانی شاہد لاشیں تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں اٹھ رہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی جی آئی ٹی کو نہیں مانتے وہ وزیر آزم پاکستان کی وہاں موجودگی سے انہوں نے یہ چوڑا ہوا ہے اس چیز کو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر آزم پاکستان کو ہی ساری بات بتائیں گے اور انہی سے مطالبہ پیش کریں گے یہ دیفنیٹی مطالبہ یہی ہوگا کہ ڈی سیٹ کیا جائے ان کو اور سردار عبد الرحمن خلاف کروائی کی جائے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کو وہ نہیں مانتے یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اور ان کے کچھ اور لوگ بھی ان لوگوں کی قید میں ہیں یا ان سے منسلک دیگر لوگوں کی قید میں ہیں اب کس کی قید میں یہ معلوم نہیں ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ دو لڑکے جو تھے جن کو مارا گیا ہے ان کا کسی بھی کسی ایسی illegal activity سے تعلق تھا تو اس کو منظر عام پر آنا چاہئے تھا اس کے سامنے چیزیں ثبوت ہونے چاہئے تھے ان کے خلاف اگر تو کوئی یہ claim کرے آ کر کہ ان کا جی کسی غلط activity میں ہاتھ تھا یا کسی illegal activities میں یہ ملوث پائے گئے ہیں یا آپ دیکھ لیں اگر تو ان صداد دہشتگردی کے واقعات میں اگر یہ ملوث پائے گئے ہیں کسی بھی ایسے دہشتگردوں کے ساتھ ملے ہو یا کچھ بھی in the end تو وہی جو report سامنے آئیں گی پتہ نہیں کیا نکلے گا لیکن برحال اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی نجی جیل میں قید کیا جائے اور ان کو اس طرح سے مار دیا جائے لیکن یہ تو ایک ویسے ہی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اوارال یہی ہے کہ وہ ایک ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ تینوں لوگ جو ہیں victim ہیں اور اس کے خلاف جو تحقیقات ہوں گی اور اس پر جتنی بھی تفصیلات سامنے آئیں گی اس کو دیکھ کر پھر اندازہ لگایا جا سکے گا کہ ایکچولی یہ واقعہ ہے کیا ابھی تک کا یہی ہے کہ ایک عورت جو تھی کچھ دن پہلے قرآن پر صفائیاں دے رہی تھی اور بتا رہی تھی اور اس کے بعد ہوا کچھ نہیں کہ تینوں کی لاشیں آپ کو ملتی ہیں یہ بہت بڑے سوال کھڑے کر دیتی ہے اور وہ جو شخص ہے اس کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح کی دہی ہے کہ اس نے ساری زندگی تقریباً اپنی اسی طرح گزاری ہے لوگوں کے لیے کام کرتا رہا ہے اور وہ لوگوں کو اغوا کر کے اپنی جیل میں بند کرتا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانون کوئی اس قسم کی جو معاملات ہیں وہ اس کو پکڑ نہیں سکے اور اس کو اتنے بڑے عہدے پر فائز کر دیا ہے اور عوام کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی یہ جو مسال ہے یہ اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی مسال ہے مجھے اجازت دینے کا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ